اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیقی جائزہ بہتر صحیح اور اصنات حدیث کی روشنی میں پیش حدمت ہے حدیث نمبر پچاس المصلف ابن عبیر شہبہ کی حدیث میں ہے سیدنا عمیر بن ساکتا بھائی رحمہ اللہ کا بیان ہے میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے سیدنا حسن اس شخص سے بار بار فرماتے تھے مجھ سے جو علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو اس شخص نے ارز کی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا ہم صرف عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اتا فرمایا پھر آپ اٹھے اور بیت الخلاب میں داخل ہوئے پھر واپس آیا اور فرمایا ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ رہا تھا مجھے کئی بار زہر پلایا گیا اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا سیدنا عمیر بن عساق تابع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح صبح سیدنا حسن کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے باہر بزار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے اور اسی دوران سیدنا حسین بھی آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا اے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے سیدنا حسن نے پوچھا تم کیا اسے قتل کرنا چاہتے ہو سیدنا حسین نے ارز کی سیدنا حسن بن علی نے فرمایا اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے اور اگر بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جاوے اس حدیث سے ایک بات تو امت کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا نبی علیہ السلام نے جس امت کو حجت الودا پر بلند آواز میں حجت تمام کر کے فرمایا یزکرکم اللہ اے حلی البیت میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تو یہ امت نہیں ڈری آپ نے دیکھ لیا حضرت علی کو قتل کیا گیا پہلے اس کے ساتھ جنگیں کی گئی بعد میں اس کو نماز کی حالت میں قتل کر دیا جاتا ہے پھر حضرت حسن کے ساتھ بھی جنگیں تو ہوتی رہی جب وہ خود خلیفہ بنے تو سنا کی پیشکش کر کے حکومت شین لی اور اس کے بعد پھر بھی سکون نہ ملا اور زہر دلوایا اور زہر بھی اس طرح نہیں کہ بار بار دلوایا گیا اور حضرت حسن کہتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے جب مجھے زہر دیا تو میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے الٹیوں سے باہر آ رہے ہیں اور میں لکڑی کے ساتھ اس کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ میرے جسم سے چیزیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں اتنا خطرناک زہر میرے جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو زہر دیا جو ان سے بغض رکھتے تھے جنہوں نے انہیں قتل کیا جو قتل پر خوش تھے اللہ ان سب کے اوپر لانت کرے کہ جو رسول اللہ کی آل کے قتل پر خوش ہوتے ہیں قتل پر لوگوں کو معمول کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں اور قتل کرنے کے بعد ان کا بدلہ بھی نہیں لیتے باوجود کہ وہ استطاعت رکھتے تھے اسی کے فٹ نوٹ میں پیش خدمت ہے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت ماویہ بن صفیان کو حکومت سپرد کی تھی اس کی پوری تفصیل شرق یا حدیث میں بھی ہم ارض کر چکے ہیں مثلا حضرت ماویہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت اور خلفہ راجدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے یہ پہلی شرطی جو کہ پوری نہ ہوئی ماویہ اپنے بعد کسی کو جان نشیر مکرن نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورہ پر چھوڑیں گے یہ دوسری شرط سے بھی مکر گئے ماویہ صاحب تیسری شرطی سہدنا علی ابن عبی طالب کی جماعت کے لوگوں لوگ جو صلح کیے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی اس شرط سے بھی مکر گئے جبکہ خجر ابن عدی کا واقعہ موجود ہے اور بھی صحابہ اکرام کی جدات زرد کی گئی ان کے مکان گرائے گئے جن کے قبیلیں مضبوط تھے ان کے قبیلوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی گئی اور بعد میں مجملی طور پر ان کو قتل کیا گیا لہٰذا آلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مالِ غنیمت کا پانچپا حصہ جو اللہ تعالی نے قرآن میں مقرم کیا ہے بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفہ راشدین کے ادوار میں ملتا رہا تھا یہ جو ہے شرط ایک قبول ہوئی تھی کیونکہ اگر یہ شرط بھی وہ پوری نہ کرتے تو وہ ظاہرا کافر ہو جاتے کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے انہا صدق اللہ محمد وآلہ محمد کہتا ہے جن جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ آل رسول کو اللہ تعالی اس کا انتظام فرماتے ہیں اور خمز کا حصہ ان سیدوں کو دیا جاتا ہے جن پر اللہ تعالی نے صدقہ حرام کر دیا یعنی اولاد علی اولاد عقیر اولاد عباس اولاد جعفر یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر اللہ تعالی نے صدقہ حرام کیا تو یہ خمز کی رقم میں تقسیم ہوتی تھی یہ شرط پوری ہوئی نہ کرتے تو وہ ظاہراً بھی کافر اور مرتد کہلاتے اس کے بعد پانچویں شرط تھی سیدن علی بن عبی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سبو شتم علیہ عزباللہ گالی گلوج کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے مگر افسوس ان شرائط کی پوندی ویسے نہ کی گئے جیسے کہ اس کا حق تھا لہٰذا الاستیاب اٹھا کے دیکھ لیجئے عبدالبرح عصابہ ابن حجر بدائی ونہا ابن کثیر فتح الباری ابن حجر ان سب احادیث میں یہ اشرائط بھی مل جائیں گی اور اس کے اوپر گفتگو بھی مل جائے گی لہٰذا حضرت حسن ابن عبی طالب کے ساتھ یہ کی گئی شروع ساری جو ہے وہ توڑی گئی صرف ایک شرط کے اسی لیے جب ایک ایسی ظاہری شرط سامنے آ چکی جس سے منحرف ہو گئے معاویہ بن سفیان تو حضرت حسین کے پاس نہ کوئی لشکر تھا نہ کوئی فوجیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لہٰذا یہی چیز یہی خجت حضرت حسن نے تمام کی حضرت حسن کو پتا تھا یہ پانچوں شرط جو میں رکھ رہا ہوں یہ شرطیں پوری نہیں کرے گا اس کے باوجود بھی حضرت حسن یہ شرطیں رکھ رہے تھے کیا ان کے سیاست یہ تھی کہ ان کو حکومت کی لالچ ہے انہوں نے یہ شرطیں پوری نہیں کرنی قیامت تک کے لئے صلح حسن کی یہ سمرات میں ہمیں ملتے ہیں کہ معاویہ بن صفیان کو پھر کسی نے خلیفہ راشد نہیں کر رشدو خدایت پر چلنے والی خلافت سے خارج کر دیا اس کے بادشاہت کی ملک عدودہ کو تو اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے درجے بلند سے بلند کر رہا ہے اور ان کے دشمنوں کے درجے گھٹیا سے گھٹیا کر کے جہنم کے اندر میں جاہل کرے جو کوئی بھی ان کے دشمن ہوں علیہ وزماللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ